اور کوئی جو ہے انقلابی یا مسلح جت جائے شوق سے نہیں کرتا ہے آپ ایک ضرور یا ایک ضرور یا ایک نیسیسٹی ہوتی ہے ایک مجبور ہی ہوتی کہ آپ کو یہ کرنا ہے اگر آپ ملک کے ساتھ بھی ہے کوئی پیار ماہ پر تو پھر آپ کو یہ فرض کرنا پڑے تو اس پروسیس میں ابھی ہم پہاڑوں میں بھی سوئے تو بھی پتھروں پہ سوئے گھولیاں بھی کھائیں گے نیڑ بھی ہمیں لگے بھائی بھی شہید ہوا تو زیادہ اس پہ کہ ہے کوئی شخص صرف اس ملک میں ہے شخص دو سال نام کا جیل میں رہا ہے تو رہتا تو اسلامبار میں تھا جب اسے پوچھو روتا ہے میرے دو سال میرے جیل میں تو ایسے نہ آپ لوگ بولیں کہ ہر میٹنگ میں میں اپنی جو مشکلات سے اس میں بات ہوں تو یہ کافی ہے کہ جو انہیں کرنا تک کیا تھا جو ایک مشکلات ہے سر اگر آپ سے یہ سوال کیا جائے کہ مہترمہ مینویر پتھر اور نواصر شریف کی علاوہ کسی پیسیوے شخص کا نام وزرات کے عزمہ کے لیے تجیز کریں تو آپ کس کا نام دیں گے؟ میں جو تکوری ایسے شک سکت نظرہ اس کمرے کے باہر ہوں شیخ بھٹو ایو کھان کے خلاف جد مکلائے حیدان ہے اس نے سیاسی پارٹی بنائی چندی سالوں میں اس پارٹی کو اتنا ڈاکتور بنائے کہ وہ یہاں اس چار صبحوں میں سب سے بڑی سیاسی پارٹی بنتا ہوتا ہے اور اوانی مقبولت میں مرکو صاحب کا مطلب آسفر تارہ چمکتا ہے تو لوگوں کی یہی تاؤگار آپ سے بھی تھی تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آپ اس پر کچھ آگے کتنے دوکار پوری کرسکے ہیں؟ دیکھیں بات ہوئی ہے کہ ہسٹوریکل آپ کیسز کو کنفیوز نہ کریں ابھی لوگوں کی جو ہونکہ جو سٹرگل تھا گیارہ سال وہ ایک ڈکٹیٹرشپ کے خلاف تھا اور شہید بھٹو کے پارٹی کے حق میں تھا جمہوریت کے حق میں میرا آنا اس اس سٹرگل کے نتیجے میں یہ پارٹی ایٹی ایٹ میں آئی کنسپیرسی کے طور کے ریم پھر اقتدار میں آئی اس سٹرگل کے نتیجے سے تو ہم اگر زیاہ کا پیریٹ ہوتا زیاہ کی بیٹی ہوگی پھر آپ نے اس وحال لیجیٹمیٹل کر سکتے تھے کہ جی وہ تو ایک ڈکٹیٹر تھا اس کی بیٹی ہے نوک سٹرگل کیا اس کے ڈکٹیٹر اکھلا آپ آئے آپ نے کچھ اکھلا مومن نے شروع کی ہم تو آکے اس بھٹو شہید کی بیٹی کے ساتھ اپنیٹا کر لیے ایک کپلیٹی ڈفرنٹ ایک کپلیٹی ڈفرنٹ جن لوگوں نے 11 سال کی سٹرگل کی ان کی ہی پارٹی ابھی اقتدار میں پھر بھی اس کے باوجود لوگ ہماری ویلیز میں آنا ہمارے ساتھ شامل ہونا ہمارے ساتھ چلنا جیلوں میں گانا پھر تشدود مرداج کرنا پھر شہادت کبول کرنا مطلی بات ایک چھوٹی اچیوڈ نہیں ہے ایک چھوٹی بیٹی اقتدار میں ایک چھوٹی بیٹی اقتدار نہیں ہے کوئی آپ کے سامنے نہیں آتا پھر آپ کیا کر رہے ہیں ہم گیارہ سال کے لیے اس پارٹی کی لڑتے اقتدار میں آئی ہیں آپ کیوں کے بسرپ کرتے ہیں نومل رییکشن ہی ہونا چاہیئے وہ دیروں نے اتنی غلطیاں اور ہمارے اپنی سٹرگل اتنی کلین تھی کہ عام لوگ ہمارے ساتھ ہیں وہ دیرے ہمارے ساتھ نہیں ہیں وہ دیروں کے بھی ضرورت نہیں ہے آزیر ان کی اوتدار ہمیں آکے کران میں کہتے ہیں ہم آپ کے ساتھ سے بس مجبوری ہے کچھ نہیں ہوتے کچھ نہیں ہوتے